بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 30 دسمبر 2021 بروز جمعہ رات 26 جماعتی الول بہم تابق 1443 ہجری سعودی عرب کے تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے حالات بدل رہے ہیں پھر سے سعودی عرب کی خبروں پر حضر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن پریس کر لیں بات کریں گے آج بہت سی اہم اپ ڈیٹس پر کرونا کے کیسز بڑھنے کے بعد ہونے والی مختلف پابندیوں کے بارے میں اکامہ چوہزات فلائٹس اور بہت سی اہم اپ ڈیٹس شامل ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہنی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں آج جمعہ رات سے ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی لازمی سعودی وزارت داخلہ نے ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی لازمی قرار دیتی ہے سمبک ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ کھلے مقامات اور بند جگہوں کے علاوہ تمام سوشل ایکٹیوٹیز میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی لازمی ہے وزارت داخلہ نے کہا کہ فیصلے پر نفاذ جمعہ رات تیس دسمبر سے صبح سات بجے سے شروع ہو جائے گا وزارت داخلہ نے رامی میں کہا کہ مطلقہ صحت اداروں کی طرف سے محصول ہونے والی رپورٹ میں ملک میں کرونا ویرس اور اس کی نئی قسموں کی تازہ ترین صورتحار کا اندازہ ہوتا ہے اس بنا پر کہ حکومت کے نزدیک شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی سلامتی سب سے پہلی ترجیح ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے نئے فیصلے کیا گیا ہیں وزارت نے کہا کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام کلے مقامات اور بند جگہوں کے علاوہ تمام سرگرمیوں اور سوشل تقریبات میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کی جائے گی اس فیصلے کا نفاذ آج صبح سات بجے سے ہوگا وزارت داخلہ نے کہا کہ رہائشیوں کی سلامتی کے لیے کیے گئے تمام فیصلے وبا کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت جائزے کے تحت کیا جاتے ہیں وزارت نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو نافذ العمل ایسو پیس کی پابندی کرنے کی حدائیت کی ہے واضح رہی کرونا کیسز میں کمی کے باعث وزارت نے ایسو پیس میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے کھولی جگہوں پر ماسک کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا اب وزارت نے کیسز کی بڑھتی ہوئی شرح کے باعث دوبارہ ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے ہرمین میں نماز اور تواف میں سماجی فاصلے پر عمل درامت بھی آج سے ہرمین شرفین انتظامیہ نے کہا کہ نمازیوں اور ظاہرین میں سماجی فاصلے پر عمل درامت آج سے ہوگا سبق ویب سائٹ کے مطابق مسجد حرم اور مسجد نفی میں سماجی فاصلے کے نشانات دوبارہ لگایا جا رہے ہیں انتظامیہ نے کہا کہ مطاف میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے کی طرح ٹریک بنائے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے پورے مطاف میں زمین پر نشانات کے سٹیکرز لگائے جانا شروع ہو چکے ہیں اور انتظامیہ نے کہا اس طرح مسلو کی دوبارہ تقسیم ہو رہی ہے تاکہ نمازیوں کے درمیان ڈیڑھ میٹر کا فاصلہ رکھا جائے تمام مسلو میں بھی سماجی فاصلے پر عمل کرنے کے لیے سٹیکرز لگائے جا رہے ہیں انتظامیہ نے کہا تمام ظاہرین کو ماسک پہننے کی بابندی کرنا ہوگی اور مسجد حرم میں موجودگی کے دوران سماجی فاصلے کو یقینی بنانا ہوگا سعودی عرب کے تمام شہروں میں سماجی فاصلے کے سٹیکرز دوبارہ لگانا شروع کر دیئے وزارت داخلہ کے فیصلے کے مطابق سماجی فاصلے کے علاوہ تمام کلے اور بند مقامات میں ماسکی پہ بندی کی شائع کی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے تمام شاپنگ مالز مارکیٹوں اور دکانوں میں سماجی فاصلے کو یقینی بنانے کے لیے زمین پر سٹیکرز لگانے کے علاوہ ریسٹرانٹ کیفے شاپس میں ٹیبلوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جا رہا ہے دوسری طرف وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمان الحسین نے تمام شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز جتنے بھی ہیں ان کو حضائد کی ہے کہ وہ کسٹمر کے درمیان ڈیڑھ میٹر کے فاصلے کو یقینی بنائیں ترجمان نے کہا کہ فیصلے کا نفاظ تمام شاپنگ مالز بزاروں دکانوں اور ریسٹرانٹ اور کیفے شاپس پر لانگو ہوگا اظہار تشکر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ریاض میں ایکسپورٹ ٹونٹی تھرٹی کی مزبانی کیلئے سعودی عرب کی درخواست و ملیشہ کی جانب سے حمایت کی تعریف کی ہے اور انہوں نے واضح کیا گیا کہ وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملیشہ کے وزیر خارجہ سیفو دین عبداللہ نے فون پر رابطہ کیا تھا روس کے ایک صوبے سے مرگی اور انڈے کی درامت پر پابندی سعودی عرب نے روس کے صوبے سٹاور پول سے مرگی اور انڈے درامت کرنے پر پابندی لگاتی سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ روسی صوبے میں برڈ فلو پھیلنے کی اطلاعات ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے سٹاور پول سے مرگی اور انڈوں کے علاوہ اس کے کئی دیگر سمتوں پر بھی پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے آتھارٹی نے تمام چیمبر آف کامرس کو فیصلے سے اگاہ کر دیا ہے جس کے ماتحاد اداروں کو اطلاع دیتی گئی ہے سعودی ریلوے سار میں زیادہ سمان پر چارچز سعودی ریلوے کمپنی سار نے ہر کلاس کے مسافروں کے لیے سمان اور اس کا وزن مقرر کرنے کا انان کر رکھا ہے مقرر حد سے زیادہ سمان پر مسافروں سے چارچز وصول کیے جائیں گے سعودی ریلوے کمپنی سار کے بیان کے مطابق حد سے زیادہ سمان پر وزن کے لیہاں سے چارچز عطا کرنا ہوگے انہوں نے بتایا کہ اکانومی کلاس کے مسافر 25 کلو گرام کا ایک بینگ اور 7 کلو گرام کا بریف کیس ساتھ لے جا سکتے ہیں جبکہ بزنس کلاس کے مسافر کو 32 کلو گرام کا بینگ اور 10 کلو گرام کا بریف کیس مخت لے جانے کی اجازت ہوگی بیان میں کہا گیا کہ ایک سے زیادہ بینگ پر 70 ریال وصول کیے جائیں گے جبکہ مقرب وزن سے زیادہ پرفی کلو گرام تین ڈیال چارچز لے جائیں گے ریاض سیزن کے کئی پروگرام بند اور ملتوی کر دیئے کہ محکمہ تفریحات نے ریاض سیزن کے معروف پروگرام او ایس ایس ملتوی کر دیا جو پروگرام کے مطابق جو ہے ہونے والا تھا اکبار 24 کے مطابق ریاض سیزن میں او ایس ایس زون کے اکاؤنٹ پر اطلاع دی گئی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کیا گیا شائقین کی سلامتی اور آرام کو سامنے رکھتے ہوئے ملتوی کیا گیا ہے نئی تاریخ کا ایران جلد بعد میں کیا جائے گا دوسری جانب ریاض سیزن نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر توجہ دلائی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ریاض سفاری بند کر دیا گیا جو آج دوبارہ جمعیرات کو کھولنا چاہے گا ریاض سیزن کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ قدیم کیلئے بھی بند کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی موسم بہتر ہوگا اس کو بحال کر دیا جائے گا مساجد میں ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور اور دعوت اور رہنمائی نے کہا کہ مساجد میں آنے والے کرونا سوپیز کی پابندی کرتے ہوئے ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال رکھیں اقبار ٹوٹی فور کے مطابق وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللتی فالشیخ نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں وائرس کی نئے شکل اومی کرون کا خطرہ بھی ہے ان حالات کے پیش نظر مساجد میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ کرونا سوپیز کی پابندی کے سسلے میں انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں حال شیخ نے مزید کہا کہ حفاظی تدویر کی پابندی کی بطولت لوگ وائرس کے خطرے سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد سوپیز کی پابندی وائرس سے بچانے میں معاون ثابت ہوگی سب لوگ فرض شناسی کا مظاہرہ کریں اور وطن عزیز کو وبا سے بچانے میں اپنا حصہ ڈانے واضح رہے کہ ہر مین شرفین میں بھی نماز اور تواف کے لیے سماجی فاصلے کے حصول پر عمل درامت کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے بل میں ہی دوں گا دنیا بھر میں ویڈیو وائرل ہوگی سوزیر میں کھانے کے بل کی پیمنٹ کے موقع پر دو دوستوں کی ایک دلچسپ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں سوشل میڈیا جو سارفین ہے ترہ ترہ کے تفسرے کر رہے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق زہران علچنوب میں دو دوست ایک ریسٹورنٹ کے ڈرائیو سے کچھ چیزیں لینے پہنچے جب بل دینے کی باری آئی تو دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ بل کون دے گا یکینن ڈرائونگ سائٹ پر بیٹھنے والا شخص زیادہ ٹک ٹاک پر ویڈیو کو جو ہے تدم جو ہے چالیس لاکھ ویوز ملے ہیں جبکہ ٹویٹر پر بھی ویڈیو بڑے پیمانے پر شیئر کی جا رہی ہے اسبات دعویٰ قانون کیا فوائد کیا ہوں گے سعودی ذرائع ابلاج نے کبینہ کے منظور کردہ نیک قانون اسبات دعویٰ کی تفصیلات جاری کر دی ہیں نیک قانون کے منظوری سعودی کبینہ کے اجلاس میں دی گئی تھی اخبار ٹونٹی فور اور روکاس کے امطابق اسبات دعویٰ کا قانون گیارہ باب اور ایک سو اکتر دفعات پر مشتمل ہیں یہ تجارتی معاملات اور سیول امور پر لاقوع ہوگا اور اس کے بدولت جو ہے قانون شہادت جو ہے وہ مزید موثر ہو جائے گا نیک قانون میں دعویٰ ثابت کرنے سے تعلق رکھنے والے تمام امور کی نشاندہی جو ہے وہ بہتر شکر میں کر دی گئی ہے واضح کیا گیا ہے کہ دعویٰ کو درست ثابت کرنا دعویٰ دار کی ذمہ داری ہے مدعی سے ایسے نقاط ثابت کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جو دعویٰ کا حصہ ہوں کے سفری پابندیوں میں نرمی ائرپورٹ پر مسافروں کی آمد میں اضافے کا امکان اور بات کریں گے سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے کیسز اور انڈیا پاکستان پر فلائٹس پر لٹکتی ہوئی تلوار پر یو ای کے جانب سے جو ہے دوسرے ملکوں پر افریقی اور اشاہ ممالک پر آئے سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد دبائی میں آنے والے لوگوں کے رش کے بعد دبائی میں بھی کرونا کے کیسز اگدم سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے دبائی نے بھی ڈیفرنٹ پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں پوری دنیا دوبارہ سے جاتی نظر آ رہی ہے پابندیوں کی طرف تو دوسری طرف انڈیا پاکستان کے لیے آپ کو بنداتے جلیں کہ انڈیا پاکستان کے لیے جو ہے پہلے پابندی جو لگائی گئی تھی اس پابندی کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو جو ہے کرنٹائن کی سہولت جو ہے دی گئی ہے پہلے کرنٹائن آپ دوسرے ملکوں میں چودہ دن کا گھر کے آتے تھے ابھی آپ لوگ جو ہے ڈریکٹ یہاں پہنچنے پر کرنٹائن کر رہے ہیں ابھی جو ویکسین یافتہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے سعودی عرب سے ویکسین نہیں لگوائی ان کو بھی یہاں پر کرنٹائن کرنا پڑ رہا ہے تو ابھی پاکستان انڈیا کے لیے جو فلائٹس کی بہالی ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک سہولت دی گئی ہے ان لوگوں کو آنے کے لیے اور یہ سہولت جو ہے وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے جیتا کہ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں کرونا کے کیسز میں ایک دم سے بہت زیادہ اضافے کی امید کی جا رہی ہے اور پاکستان کی وزارتی صحت بتا رہی ہے کہ ان کے پاکستان میں اومکرون کے کیسز میں بے تہاشا ہزاروں کی تعداد میں چند دنوں میں اضافہ ہو سکتا ہے تو دوسری طرف انڈیا میں بھی جو ہے جو پولیٹکس ہے اور جو ریلیاں ہیں وہ اروج پر ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو کرونا کے کیسز بڑھنے کا خلشہ ہے اور کرونا کے کیسز بڑھنے کے ساتھ ساتھ فلائٹس کی بندش پر کسی بھی وقت پابندی لگ سکتی ہے اس لیے وہ لوگ جو چھٹی جانا جا رہے ہیں یا وہ لوگ جو کہ اپنے ملکوں میں جو چھٹی پر موجود ہیں وہ لوگ دیکھ سوچ کر فیصلہ کیجئے گا ہم نے پہلی بھی اپنی ویڈیوز میں اطلاع دی تھی کہ چند دن ویٹ کرنا زیادہ بہتر ہے اور ابھی صورتحال کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں کرونا کے جو کیسز ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی کرونا کی کیسز کے بات کریں تو سات سو چواریس کیسز کی تصدیق ہوئی ہے مختلف ریجنس میں سعودی خبرصہ ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی عرب میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد جو ہے وہ بدھ کو پانچ لاکھ چھون ہزار چھ سو پینسر تک پہنچ گئی ٹوٹل جس میں سے ایک ہلاکت کے بعد آٹھ ہزار آٹھ سو چھوہتر ٹوٹل ہلاکتے ہو چکی ہیں دو سو اکتیس افراد کرونا ویرس سے شفایاب ہونے کے بعد ٹوٹل جس سے شفایاب پانچ لاکھ اکتالیس ہزار تین سو اٹھاسی لوگ ہو چکے ہیں مختلف ریجنس میں کرونا کے زیر علاج مریضوں میں سے تیب تاریس کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں وزارت سیہت کا مزید کہنا ہے کہ اب تک پانچ کروڑ ایک لاکھ ترانوے ہزار چار سو سات لوگوں کو کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینز لگائی چاہ چکی ہیں بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن مراکز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن مراکز کے مطابق آج سعودی ریال ریٹ جو اس وقت ہے وہ فوری بینک چیلیس روپے ستانوے پیسے اور ایس ٹی سی پہ چیلیس روپے اٹھاسی پیسے تہویل اراجی چیلیس روپے پچیس پیسے ویسٹرن یونین چوہتر روپے دو پیسے اور جو ہے سواری سنتالیس روپے دو پیسے اور جو منی گرام ہے وہ سنتالیس روپے اکیس پیسے اور ڈالی منی شیلیس روپے دس پیسے فوری بینک انڈیا کے لیے دے رہا ہے انیس روپے چیلیس روپے پیسے انجاز بینک انیس روپے چیلیس روپے اٹھاسی پیسے انیس روپے اکاون پیسے تہویل اراجی انیس روپے پچانوے پیسے تحویل انڈراجی جو ہے انیس روپے پچانوے پیسے کے ساتھ ویسٹرن یونین انیس روپے انسٹھ پیسے منی گرام انیس روپے بہتر پیسے یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز پلیٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چیپ جی کا نیوز پلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مجھ بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم